اردو کی عدبی دنیا میں آپ کی شخصیت تعریف کی محتاج نہیں ہے فکشن کے حوالے سے اور فکشن پر لکھی گئی تنقید کے حوالے سے لوگ آپ کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور خاص طور پر ہندوستان اور ہندوستان سے باہر پاکستان میں جو افثانے پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ کا نام لیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کے افثانوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن پہلے افثانے کے جو نظری مباحث ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ان پر ہو جائے اور کچھ روشنی اس پر پڑ جائے تو پھر آپ کے تخلیقی مزاج کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کے تنقیدی موقف کے حوالے سے بھی ہم جان سکیں گے آپ کی کتاب بیانیاں کے روایت جب شائع ہوئی تو جہاں تک مجھے علم ہے ڈاکٹر محمد حسن جو ظاہر ہے اپنے احد کے بڑے نامور نقاد اور بڑے دانشور ہمارے اردو کے سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس کی پذیرائی کی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تحریر جو انہوں نے آپ کی اس کتاب پر لکھی ہے اور اس احد کے دوسرے اہم لکھنے والے خاص طور پر فاروقی صاحب شمیم حنفی صاحب اور دیگر بیانیاں کا جو کردار افسانے میں ہے اس کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت کم باتیں ہوئی ہیں خاص طور پر تنقید میں جب نیرٹولوجی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یاد پڑھتا ہے کہ حالی میں قاضی افضال حسین صاحب نے اپنے رسالے تنقید کا ایک شمارہ مختص کیا تھا بیانیاں کے حوالے سے کچھ تراجم اور کچھ مضامین شائع کیے تھے فاروقی صاحب کبھی ایک مضمون افسانے کی حمایت میں شامل ہے بیانیاں کے حوالے سے لیکن ایک مضمون اور پھر ایک رسالے میں مختلف مضامین کا انتخاب اور ترتیب آپ کی پوری کتاب بیانیاں کے مباحث سے سروکار رکھتی ہے کہیں نہ کہیں موضوعات بدلتے ہیں اور چہرے بدلتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ کی سطح پر بیانیاں انڈر کرنٹ کے طور پر چلتا رہتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں اس کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں اور ریڈر کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں جب تک یہ دو چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہیں تب تک بات نہیں بنتی آپ نے ترقی پسندی اور جدیدیت کے سیاق میں جس طرح سے اپنے بات مجھ تک پہنچائی ہے مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ ہمارے یہاں ترقی پسندی کی تحریک اور جدیدیت کے رجحان کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی روا رکھی گئی ہیں اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ترقی پسندی ہو یا جدیدیت ہو ان کے کچھ منفی پہلو بھی ان کے اپنے اندر پائے جاتے تھے لیکن پورا فوکس اگر ہم ان منفی پہلووں پر رکھ کر ہی بات کرنے لگ جائیں اور ان کو ایک سکہ بند سوچ کے ذاویے سے دیکھیں یہ بھی مناسب نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ترقی پسندوں کے یہاں خارجیت تھی اور جدیدیوں کے یہاں داخلیت تھی صاحب ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں جو اس کے برقس بھی ہیں غالب رجحان ان دونوں کا وہی رہا ہے جو کہا جاتا ہے مجھے کرشن چندر کا افسانہ آدھے گھنٹے کا خدا یاد آتا ہے اب مجھے یہ بتائیے صاحب کیا اس افسانے میں اس کردار کا باطن سبجیکٹ ہے یا وہ خارج کی پوری لینڈسکیپ اور پورا وقوہ جو اپنی جان بچانے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے دو لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ اسے پکڑ کے ہم قتل کر دیں گے اس پورے افسانے کا فوکس اس شخص کا باطن ہے بلکل باطن سے سبقار لگتی ہے وہ کہانی بظاہر آپ کو خارج میں وقوعات تو خارج ہی میں وقوع پذیر ہوں گے بلکل لیکن اس کا موضوع خارج نئی باطن ہے اور خود ہمارے جدیدیوں کے یہاں بھی ایسی مثالیں ہمیں اچھی خاصی مل جاتی ہیں جہاں خارج پر بہت اچھی توجہ مرکوز رکھی گئی لیکنے چاہے جدیدیے ہوں یا چاہے ترقی پسند ہوں چاہے ماباد جدید دور کے لکھنے والے ہوں لکھنے والے لکھنے والا جب بھی لکھے گا وہ کہیں نہ کہیں اپنے باطن ہی کو ٹٹول رہا ہے بلکل اب اپنے باطن کو ٹٹولنے کے بعد جب وہ اپنی بات کہے گا تو وہ بات ان سے کہہ رہا ہے جو اس کے باطن میں نہیں ہیں وہ باہر زندگی جی رہے ہیں اور وہ بات بھی زندگی سے متعلق ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے اپنی بات کس پیرائے میں بیان کرے گا جس پیرائے میں بیان کر رہا ہے اس میں خارج حاوی ہے یا باطن حاوی ہے کس کا غلبہ ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اس کی معنیت ختم ہو جاتی ہے کہ غلبہ دو میں سے کس کا ہے اگر کامیاب ترسیل ہو گئی ہے تو فنپارہ کامیاب ہے وہ ترقی پسند فنکار ہو سکتا ہے جدیدیت کے آہت کا ہو سکتا ہے مہاباد جدید آہت کا ہو سکتا ہے پرندر پرکاش نے رونی کی آواز جیسا افسانہ لکھا اور وہ عالمی سطح پر کلاسک کا درجہ رکھتا ہے وہ افسانہ سب کچھ بات خارج میں ہو رہا ہے لیکن خبر باطن کی ملت رہی ہے کیا بات ہے مہاباد جدید آپ دیکھئے یہ تو ناقیدین اور تنقید کے ناقیدین کے دبلستان اور ان کے اپنے جو بھی مطمئن نظر رہوں کہ آپ چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا چاہتے ہیں مطالعے کی کا طریقہ کار بھی اسی کا تقاضہ کرتا ہے کہ پہلے تو آپ درجہ بندی کیجئے اور درجہ بندی آپ کچھ مشترک صفات اور انتیازات کی بنیاد پر کریں گے اور اس سے چیزوں کو سمجھنے میں مدد تو ملتی ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھئے کہ چیزوں کو سمجھنے کا یہی طریقہ بھی ہے بلکل اور بعض اوقات یہ طریقے جو اکیڈیمی کے اپروچ ہوتا ہے ہم اکیڈیمی کے اپروچ کو برا نہیں کہتے لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اکیڈیمی کے اپروچ فنپارے کی تفہین کی فضا تو پیدا کر سکتا ہے لیکن تفہین کا حق جو ہے وہ قاری یا اس نقاط کی بصیرت پر منصر ہے بلکل اور معباد جدید دور میں بھی میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہر فنکار اپنے باطن سے خسروکار بتتا ہے بلکل کسی کے یہاں حاوی ہے بیان میں خارج کسی کے یہاں حاوی ہے بیان میں اس کا اپنا دعفل تو یہ ڈالیکٹکس ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تاریخ سیاست اور یہ جو ہمارے بڑے موضوعات ہیں ان سے ہم چھوٹکارہ حاصل تو نہیں کر سکتے کہ ان کے بغیر انہیں سمجھے بغیر انہیں اپنی ذات میں اتارے بغیر ہمارا ویجن ظاہر طوانہ نہیں بن سکتا تو اپنے اطراف اور عالمی سطح پر جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کچھ انقلابات رنما ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں اور ایک تخلیقار ان چیزوں سے کس حد تک متاثر ہوتا ہے اور کیسے کیسے نتائج نکالتا ہے یہ تو ظاہر سراسر اس کا انفرادی معاملہ ہے اور قاری تک جب وہ چیز پہنچتی ہے تو قاری پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور ظاہر جتنے ازہان سے وہ تحریر گزرے گی اتنی طرح کی باتیں ہوں گی اور اس سیاق میں آپ کی کتاب کا جو ٹائٹل ہے تعبیر وہ بہت بامانی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ تعبیریں بدلتی رہتی ہیں اور تعبیر کا مفہوم یہی ہے کہ وہ بدلے تعبیر کا حسنی سی میں ہے کہ جتنے ذہن سے وہ گزرے اتنی طرح کی باتیں پیدا ہوں لیکن ان اس تنبعوں میں بھی ایک یونیفارمیٹی کا بھی تصور نکل کر آتا ہے ورنہ پھر انتشار اور حد سے زیادہ انتشار کی صورت میں متن چوچوں کا مربع پھر بن جاتا ہے آپ کی کتاب تعبیر کا دوسرا ایڈیشن حالی میں پاکستان سے بلکہ ایک برس کا عرصہ گزر چکا ہے پاکستان سے شائع ہوا اور کچھ بارہ برس قبل ہندوستان سے شائع ہوا تھا اور شائع ہوتے ہی جب اہم لوگوں کی نگاہ اس پر پڑی تو اس طرح جس طرح ہمارے یہاں بات ہوتی ہے شاید اس طرح بات نہیں ہوئی لیکن جتنے اہم لکھنے والے تھے سب کی نظر پڑی اور کہیں نہ کہیں اعتراف کرنے پر وہ مجبور ہوئے ان کی اپنے ان کے حدود ہیں اور ظاہر ہے انہیں ہم مجبور تو نہیں کر سکتے آپ کے افثانوں پر تفصیلی طور پر گفتگو کرنے کے لیے میں بس تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ ان افثانوں کے پس منظر پر یا پھر آپ کے تخلیقی محرکات پر یوں کہنا چاہیے کہ ان پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے اور اس سلسلے میں آپ جس شہر میں آپ پلے بڑھے اور جہاں آپ کی تعلیم ہوئی اور اس شہر کا جو منظر نامہ ہے اس سے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سیکھا خاص میری مراد ممبئی سے ہے ممبئی جیتا جاکتا ایک لائف سٹی ہے اور مجھے بھی اس شہر میں کچھ دن گزارنے کا موقع ملایا تو میں بھی بہت متاثر ہوا لیکن آپ نے تو زندگی گزاری اور اس شہر کے انفلابات دیکھے تو کیا یہ شہر آپ کے تخلیقی مزاج میں اور آپ کے افثانوں کے تخلیقی کردار میں کس طرح یہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے ایسا ہے محید صاحب بمبئی میری شخصیت کی تشکیل میں خمیری حصیت ہے بمبئی بلکل بمبئی یہ قجیب جگہ ہے صاحب ایک شہر میں بے شمار شہر آباد ہے بلکل ایک جگی جھوپڑیوں کا شہر ہے ایک نشلے تپٹے کا شہر ہے ایک منجلے تپٹے کا شہر ہے ایک آلات ستے کا شہر ہے ایک انڈر ورلڈ کا شہر ہے ایک شہر فرم ورلڈ کا ہے بلکل ایک شہر پولیٹکس کا ہے یہ اس شہر میں کئی شہر آباد ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بمبئی میں خوش کی آنکھیں کھولتا ہے اور جی تو وہ کسی کسی ایک شہر میں ہی وہ ہوتا ہے اور بوسی میں وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ شہر کے دوسرے جتنے روپ ہیں ان کا پرچھامہ اس پر پڑھتا رہتا ہے اور معلوم اور نامعلوم طور پر وہ چیزیں اس کے اندر سرائیت کرتی جاتی ہیں اس کے سائکی کا حصہ بنتی جاتی ہیں اور کس طرح سے کون سی بات جو ہمارے باطن میں اتر چکی ہے کب بہار آئے گی کس فنفارے کی شکل میں ہم نہیں کہہ سکتے میرے لئے بمبئی کا میرے بچپن میں بمبئی میں ٹرامے چلا کرتی تھیں اور میں بمبئی کی ٹراموں میں سفر کر چکا ہوں اور مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے ٹرام کا تصور ٹرام کلکتے میں تو ابھی ٹرامے چل رہی ہیں لیکن بمبئی میں میرے بچپن ہی میں ان کو ختم کر دیا گیا اور بمبئی کی بھیر ہمارے لئے بچپن سے یہ کہا جاتا تھا بمبئی کی بھیر سے بچتے رہی ہے اور کھو جاتے ہیں بمبئی میں بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کے ہاتھ پر توڑ کر انہیں سڑکوں کے کنارے بھیق مانگنے کے لئے بٹھا دیا جاتا ہے اور شام کو جو لوگ وہاں بٹھائے ہوئے ہیں آ کے تمام پیسے جمع کر لیتے ہیں ایسی ایسی باتیں ہم انہیں بہم بچپن سے سنتے رہے ہیں بلکہ آپ کی کہانی ہے بھول بھولئیاں مجھے لگتا ہے کہ براہ راست آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا سروکار ہے ہے دیکھئے اب مانگنہ وہی ہے بھول بھولئیاں پورے داخل کی کہانی ہے لیکن اس داخل کی رودات کے بیان کے لئے خارج میں کسی فنی سہرے کی ضرورت تھی تو کسی استیاری کی ضرورت تھی تو مجھے اس لکہ چھپی کے کھیل میں وہ پہلو نظر آیا اور کہانی ہو گئی یہ تو بہت کچھ ہے اور ہم نے بمبئی کی فلم ورل کو بھی دیکھا انڈر ورل کو بھی دیکھا اور وہاں کے ہمارے جتنے لکھنے والے تھے ان سے ہمارے ذاتی مراسم رہے اور بہت بڑے بڑے نام بمبئی میں ہمارے بھی بچپن میں تھے اور جب ہم لکھنے کی طرف آئے اس وقت وہ جاتی پسندوں میں آپ نام لیجئے خجہ احمد ابباس علی سردار جعفری اسمت چختائی اور پھر ان سے الگ ہٹ کر اور ان کے بعد سب سے بڑا نام سرندر پرکاش صاحب کا اور سرندر پرکاش صاحب کی بات کی نصر میں آپ دیکھئے سلام بن لزاق مرہوم انبر خان اور ہمارے مشتاق مومن صاحب مقدر حمید صاحب اور امیم ناغ تو یہ ہمارے میں نصر نگاروں کے نام اور فکشن رائٹر کے نام لے رہا ہوں شاعروں میں بھی ہمارے یہاں احمد وسی بمبئی میں رہے اب تو وہاں چلے آئے وہاں سے عبدالحساز اور عزیز قیسی مرہوم مجروس صاحب تو یہ یعقوب راہی صاحب یہ کہکشہ آباد ہے بمبئی میں اور آدمی جانے انجانے ان تمام ہستیوں سے اثر قبول کرتا ہے لیکن اس کو دو جمع دو چار کی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے ہم نے یہ کیا ان سے نے بھئی آدمی اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے اپنے ساتھ والوں سے جہاں انٹریکشن ہوتا ہے وہاں معنی خلق کرنے کا کام اس پورے انٹریکشن میں آپ کی ذات کا ہے اور آپ کے باطل کا عمل ہے آپ نے کیا معنی خلق کیے ایک ہی دو لوگ ملتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کے بعد تو ان نے اس ملاقات کے ایک ہی معنی خلق کیے ہوں اور یہ انسان جو ہے ہی بڑی مدے کی چیز یعنی یہ سب سے بڑی پہلی انسان ہے سب سے بڑا مومہ انسان ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا ایک مومہ ہے خدا ایک پہلی ہے خدا کو سمجھنا ہے نہیں صاحب اس کو کیا سمجھنا ہے ہم خود ایک مومہ ہم خود ایک پہلی ہیں اور ہم دوسرے آدمی کو کیا سمجھیں گے اپنے آپ کو ہم نے کہاں تک کتنا سمجھا ہے بالکل تو یہی اپنی تفہیم کا جو ایک عمل ہے وہی فن کی تخلیق اور تشکیل اور فن کی تفہیم اور زندگی کے خلق رونے اور زندگی کی تفہیم کا عمل ہے یہ بہت گتھا ہوا معاملہ ہے اور بمبئی تو میری سائکی کب میں بسی ہوئی ہے لیکن جب میں بمبئی میں تھا اس وقت سے ہی دلی میری سائکی میں بسی ہوئی ہے لاہور میری سائکی میں بسا ہوا ہے لندن نیزات میری سائکی میں بسا ہوا ہے ضروری نہیں کہ ہم ان تمام شہروں کو وزیٹ ہی کریں تب کہیں جا کر ان سے ہمارا کوئی رشتہ استوار ہوگا بھئی ہوتا تو یہ ہے کہ آدمی زندگی گزار لیتا ہے اور اس کا شہر سے رشتہ استوار نہیں ہوتا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی وہاں نہیں جاتا لیکن اس سے اس کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے صاحب عمر بھر دو لوگ ساتھ رہتے ہیں لیکن اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوسوں دور ہیں کبھی نہیں ملے لیکن لگتا ہے کہ صاحب ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے یہ پیراڈاکس ہے زندگی کا دوسرا نام پیراڈاکس ہے اور آپ دیکھئے محید صاحب فنپاروں میں بھی جن فنپاروں میں پیراڈاکس کا عمل دخل ہے وہ اور فنپاروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی آپ کو لباتے ہیں بلکہ میں تو دیکھتا ہوں غزل کے ایک شیر میں نہ کوئی تشبیح ہے نہ کوئی استعارہ ہے نہ کوئی علامت بن پائی ہے بلکہ سیدھے سیدھے دو جنگلے لیکن انہوں نے پیراڈاکس کا عمل ہے اور وہ شیر بن جاتا ہے اور کمال کا شیر بنتا ہے بس صحیح کا آپ نے ابھی آپ کے رکھتا ڈاٹ کام کے احباب سے باتچیت ہو رہی تھی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی چلیے اسی بہانے میں نے ان کو تجھے وہ عدیبوں کو جو اشار یاد ہیں وہ انتی زبانی ان کو ریکارڈ کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کیا ان کے ہاں جا کر ریکارڈ کریں گے ان سے کیا کہیں گے میں نے ارس کیا کہ آپ تھی یہاں تو عدیب آتے ہی رہتے ہیں آپ ان سے ریکارڈ کروائی جئے تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ آپ ہی سے ہم کرتے ہیں اب صاحب محسوس میں پڑ گیا کہ آدمی شہروں کے انتخاب کم آتا ہے تو اب جیسے ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی آگے اللہ کی مرضی تھی اس میں چھا ہے صاحب اس میں کوئی لازم مشکل نہیں ہے اس میں بظاہر کوئی بات نہیں گئی گئی لیکن ہے بہت گہری بات ہے بلکل بلکل تو زندگی بھی بظاہر سیچی سادی ہے لیکن بیسے دیکھا جائے تو بڑی پینچدر پیچ ہے کچھ باتیں آپ کی کہانیوں کے حوالے سے بطور خاص کرنے کو جی چاہتا ہے خاص طور پر ان کہانیوں کے جو موضوعات ہیں فن کی سطح پر ٹریٹمنٹ کی سطح پر برطاؤ کی سطح پر وہ کہانیاں تو کامیاب ہیں اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ اس میں کوئی شک ہے بلکہ کوئی بھی باشور قاری میں نقاد بھی نہیں کہتا باشور کوئی بھی قاری اگر وہ کہانیاں پڑھتا ہے اور کہانیوں کی تربیت اس کے پاس ہے تو وہ یہ چیزیں محسوس کر سکتا ہے اسے تنقیدی استعلاحات کی ضرورت نہیں ہے اسے ڈیفائن کرنے کے لئے لیکن ان موضوعات پر جن موضوعات پر آپ نے کہانیاں لکھی ہیں مجھے ان موضوعات پر اردو میں کہانیوں کا بڑا فقدان نظر آتا ہے بلکہ کچھ موضوعات تو ایسے ہیں جن پر میں نے کوئی کہانی اپنے علم تک مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی کہانی پڑھی ہے خاص طور پر جو آپ کے مجموعے میں رنگ ماسٹر جو کہانی ہے موت کے اپسیشن پر اور جس طرح فلسفے کے ایک پروفیسر کو آپ اس کہانی کے درمیان لاتے ہیں اور جس طرح اسے آپ نے گدھا ہے اس کہانی کے تاروپوت کو وہ انتہائی دلچسپ اور اس میں اساتیر کا جو دخل ہے جو آپ نے وہ خلق کیا ہے وہ بھی کمال کا ہے تو یہ کہانی اور اس کہانی کے حوالے سے جو آپ کی دوسری کہانیاں ہیں بلکہ آپ نے اپنی مجھ سے گفتگو میں کہا تھا کہ میری جو کہانیاں ہیں وہ خواب کی کہانیاں ہیں میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں اور میں انہیں کاغذ پر اتار دینا چاہتا ہوں ہاں صاحب دیکھئے آپ رینگ ماسٹر کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسری کہانیاں بھی میری اس میں ان کا سبجیک جیسا آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے موضوعات وہ ہیں جن سے شاید ایک فرد کی حیثیت سے فرد میرے مجھے سروکار رہا ہے اور ہر آدمی کے اپنے سروکار ہوتے ہیں بلکہ اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو دوسرے فنکار رہے ہیں ان کے سروکار دوسری مہیت کے رہے ہوں لیکن یہ میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ یہ ضرور ہے کہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بن طریقے سے میں نے کوئی کام نہیں کیا وہ ایک ذہنی قیفیت ہوا کرتی ہے وہ ذہنی قیفیت ہے جس نے مجھ سے میری قانیاں لکھوائی ہیں میرا رول اس میں بس اتنا ہے کہ جب ذہنی قیفیت وارد ہو رہی ہے تو میں نے اس پر روب نہیں لگائی میں اس کے ساتھ ہو لیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت تخلیت کے لمحے میں میں کچھ لاشعورتی ستے پر زیادہ آپریٹ کرتا رہا ہوں بلکل اور شعورتی ستے کرافت بھی اس میں بھی جو ہے وہ آر ٹی میں ڈھل رہا ہے جو وہ خود ڈھل رہا ہے اسے ڈھالنے کا کی کوئی خاص کوشش ہم نے کبھی نہیں کی اپنی ذات کو وسیلیے کے طور پر استعمال کرنے کی سولت ہم نے بہم پہنچائی کہانی کو اور کہانی کو جب ہم نے یہ سولت بہم پہنچائی تو وہ مارز وجود میں آگئی ہماری ذات کے وسیلے سے میں بڑی ایمانداری سے ان کہانیوں کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں میں نے ان کہانیوں کو لکھا ہے ان معنیوں میں کہ بھائی یہ یہ کہانیاں یہ کہانیاں ہیں یہ ان کے لکھنے والے کا نام ہے واقعہ یہ ہے کہ کہانیوں نے میری ذات کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے اور وہ خلق ہوئی ہے اور میں نے اس میں اپنے طور پر کچھ استادی دکھانے کی کوشش نہیں کی حالانکہ میری ذات اس میں میرے شعور کا حصہ جو اس میں عمل دخل چاہتا رہا ہے اسے روپنے کا کام میں کرنے میں کامیاب رہا ہوں اور یہ کامیابی ہے جو آپ کو کہانیوں میں نظر آتی ہے کہ وہ کہانی تھین کے اعتبار سے کرافت کے اعتبار سے ترسیل کے اعتبار سے اپنا کچھ اثر رکھتی ہے چاہے وہ رنگ ماسٹر کی کہان رنگ ماسٹر میں تو میں نے ہندو اساتیر سے تو فائدہ اٹھایا ہی ہے اس میں ایک گوتم بودھ کی جاتر بھی میں نے کریئٹ کی ہے گوتھ کی کتھا بھی میری خلق کردہ ہے بلکل میرا اشارہ اسی طرف تھا وہ آپ کو بودھ کے پورے لٹریچر میں کہیں وہ کہانی نہیں ملتی جو کہانی میں نے اس میں وہ بھی کہانی بھی خلق ہوئی ہے اور پردر پرد زندگی جو بلاہر بڑی ستہی ہے اس میں کہیں پرتے ہیں اور ان پرتوں پردر پرد زندگی اپنے آپ کو جب فن میں ڈھالتی ہے تو وہ فنپارے میں کچھ تیداری بھی آ جاتی ہے بلکل مجھے لگتا ہے کہ ان کہانیوں میں جو خوبیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہمارے دوسرے لکھنے والوں کو نظر آئی ہیں اس کے سبب بس یہی ہے کہ زندگی کبھی یک رخی رہی نہیں اور اس کے عباد دیمنشنز واپت ہیں اور اگر وہ فنپارے میں ڈھل جاتی ہے تو جو زندگی کا وصف ہے وہ فنپارے میں آ جاتا ہے بلکل اور آپ کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے مجھے تو کہیں محسوس نہیں ہوتا کہ آپ داخلیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح کا وہ بلکل اس کی گہرائی میں اور مطن کے اندر لفظ کے ساتھ اور اس کے معنی کے ساتھ داخلیت کا عمل بھی چلتا رہتا ہے اور ہمارے بعض ایسے بھی لکھنے والے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ داخلیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا مطن اشکال کا شکار ہوتا ہے اور ابحام کا شکار ہوتا ہے بہت زیادہ اور ان حوالوں سے اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے اس لئے بڑے لکھنے والے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت صحت مند رویہ نہیں ہے لیکن آپ کی کہانیوں میں ایسا کوئی جھول ہمیں نظر نہیں آتا بہت روانی کے ساتھ میں تو پڑھتا ہوں اس مطن کو اور بہت محضوظ ہوتا ہوں اور اس میں اتنی گہری ہیں اور کچھ فلسفیانہ جو پہلو اور نکاب در آتے ہیں تو اس سے لطف اور بڑھ جاتا ہے بہت سادہ طریقے سے کہانی چلتی ہے لیکن جملوں کی ساخت اور ان کی بناوٹ اور ٹریٹمنٹ میں جو بہت گہری سائی کی نظر آتی ہے تو اس سے ہمیں تخلیقی غذا بھی ملتی ہے علمی غذا بھی ملتی ہے فلسفیانہ غذا بھی ملتی ہے نفسیاتی طور پر بھی وہ مطنہ میں متاثر کرتا ہے تو اس کی بہت سی جو پرتے ہیں اور بہت سے جو پہلو ہیں وہ مجھے متاثر کرتے ہیں اور میری طرح کہ اور بھی نئے لکھنے والے اور نئی نسل کے پارئین کو بھی متاثر کرتے ہیں اور آپ کی نسل کے بھی لوگوں کو اس مطنے متاثر کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے آپ کی افثانوں کے موضوعات کے حوالے سے ایک پہلو جو بہت نمائع نظر آتا ہے وہ اس کا بلکہ دو کہانیاں اس میں خاص طور پر تعبیر جو ٹائٹل سٹوری ہے اور برس و رام دھڑاکے سے جو اس کے بعد کی کہانی ہے دونوں میں بہت بنیادی طور پر کمپوزٹ کلچر کا عمل داخل نظر آتا ہے کہ جو ہندوستان کی ایک بڑی گہری بہت طویل بہت کہنا چاہیے کہ توانہ جو روایت ہے گنگا جاملی تہذیب جیسے ہم کہتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے چھن جانے کا اس سے منتشیر ہو جانے کا بکھرنے کا ایک احساس اس کہانی کی تخلیق کا محرک بنتا ہے یہ بات تو صحیح ہے آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے باب جی ملجید اگر شہید ہوئی ہے تو صرف اس لیے شہید ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایک طاقت ایسی بھی ہے جسے گنگا جاملی تہذیب سے وہ لگاؤ نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو ہے بلکل وہ گنگا جاملی تہذیب کو ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک دھبے کے طور پر دیکھتے ہیں اگر یہ طاقت ہمارے ملک میں نہ ہوتی تو باب الملجید نہ رہیتی بلکل اور اس گنگا جاملی تہذیب کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے یہ جو گنگا جس تہذیب نے عالم انسانیت کو تاج محل دیا کتھک کا رخص دیا ستار کے تار دیئے اور وجد علی شاہ اور امانت کی اندر سبھائیں دی ہیں یہ اسی تہذیب کی دین ہے بلکہ چیزیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو یہ اتنا سب کچھ اس تہذیب نے جو کچھ دیا ہے اور پھر ہماری زبان اردو یہ تہذیب نتیجہ ہے سات ساڑھے سات سو آٹھ سو برس جو مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پر اس تاریخی عرصے کی دین ہے یہ تہذیب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ساڑھے سات آٹھ سو برس آٹھ سو برس کا جو عرصہ ہے یہ حاکم اور محکوم کے محبین ایک مفاہمت کے رشتے رشتہ استوار ہوا اور اس رشتے کی بنیاد پر یہ تہذیب وجود میں آئی بابر نے مرتے وقت حمائن کو جو وسیعت کی تھی جاننے والے جانتے ہیں میں اس وسیعت کو منشور کہتا ہوں وہ منشور ہے جو حاکم کی مفاہمت کی حکمتِ عملی کا اعلان کرتا ہے حاکم نے مفاہمت کی ہے محکوم کے طرز زندگی سے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی اس کے برعکس مغل حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور انگریز کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ محکوم نے مفاہمت کی ہے حاکم کے ساتھ بلکل یہ زمین آسمان کا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اس فرق کو سمجھانا ہی چاہتا انگریز نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ آپ گوار ہیں وجد ہیں جاہل ہیں آپ کے یہاں کا علمی سرمایہ جو آپ اس کے بڑے گونگ آتے ہیں ایک لائبریری کی ایک علماری کے ایک گوشے میں سب سے مٹ جائے اب ہم آپ کو تحضیب سکھائیں گے یہ اس نے کہا اور اس نے ہمیں تحضیب سکھائی اور ہم نے اس کی تحضیب اس نے جو کچھ سکھایا وہ سیکھا اسے اختیار بھی کیا بلکل یہ حاکم کی حکمت عملی تھی مسلمانوں نے جب حکومت کی تھی انہوں نے اس نوع کا جبر کبھی نہیں کہ جبر سے کام نہیں لیا تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے بلکل انہوں نے اگر جبر سے کام نہیں لیا یہ نہ سمجھئے کہ وہ بہت ہی وسیو المشرب اور قسم کے لوگ تھے اس لیے جبر سے کام نہیں لیا جی نہیں جبر سے کام نہ لینا اور مفاہمت سے کام لینا ان کی سیاسی ضرورت تھی بلکل تو حاکم کی سیاسی ضرورت کے تحت وضع کردہ مفاہمت کی حکمت عملی سے یہ ایک تحضیب خلق ہوئی ہے اب اگر کسی کو حاکم کے اس عرصہ حکومت ہی سے بہر ہے تو پھر اس کو آپ کی اس تحضیب سے بھی بہر ہوگا بلکل بابر ملچد یوں شہید ہوئی لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ملچد شہید اس لیے نہیں ہوئی کہ اسے توڑنے والے زیادہ طاقتور تھے اور جن کی مسجد تھی وہ کمزور تھے یہ مسجد کے رہنے کا سبب میں نہیں مانتا میرا یہ کہنا ہے کہ مسجد دھانے والوں نے مسجد دھانے سے پہلے ان کے دلوں میں جو مندر ہیں وہ دھائے ہیں بلکل جب تک آپ آپ اپنے اندر کے مندر کو نہیں ڈھاتے آپ باہر کی کسی مسجد کسی گرجہ کو نہیں ڈھا سکتے تو جن لوگوں نے مسجد کو ڈھایا ہے وہ مسجد جو اینٹ گارے کی تھی وہ تو پھر بھی کھڑی ہو جائے گی لیکن کتنے دلوں کے مندر ٹوٹے ہیں بلکل اور وہ جو دلوں کے مندر ٹوٹے ہیں وہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا بلکہ خاجہ حیدر علی آتش کا ایک شیر بھی مجھے یاد آتا ہے کہ بدخانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے بدخانہ توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے بہت صحیح بات ہے یہ اب بلے شاہ کی ایک تعفی میں بھی یہ بات مہونی کئی ہے تو اصل مسئلہ اصل لقصان تو وہ ہے بلکل اصل لقصان وہ ہے کہ ان گنا مندر ڈھائیے گئے ہیں اس ایک مندر کو ڈھائیے بلکل آپ نے کیا پایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا خویا بلکل اور میں نے جو دوسری کہانی لکھی تھی برسوران دھڑاکے سے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب جن کی ملجد رہی ہے وہ کہاں کہ اور کیسے مسلمان کی طرح یہ تو دیکھ لیجی آپ اگر وہ مسلمان مسلمانوں کی طرح ہوتے تو کسی کی امت نہیں ہوتی کہ ان کی ملجد کو اٹھا دے صحیح آج کا مسلمان اسی میں بٹا ہوا ہے کہ صاحب میں نے چاند دیکھا وہ کہتا میں نے چاند نہیں دیکھا بھئی آسمان ایک ہے چاند ایک ہے ایک دھرتی ہے اور یہاں سے سب دیکھ رہے ہیں علیف علیف چاند نظر آتا بے کو نظر نہیں آتا جب آپ اسی پر متفق نہیں ہو سکتے تو پھر مسجد کی دفاع کیلئے آپ کیا ایک ہوں گے بلکل یہ ہے دیکھئے کہنے کو یہ سیاست ہے آئی بھی سیاست لیکن سیاست اور زندگی اور مذہب اور تہذیب اور سراکدار یہ سب آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اور کبھی زیاں سیاست کی ستے پر نمودار ہوتا ہے کبھی اخلاق کی ستے پر نمودار ہوتا ہے کبھی مذہب کی ستے پر نموداد ہوتا ہے کبھ کسی فنپارے میں اس کو حوالہ بناتے ہیں کبھی اس کو پوائنٹ فریفرنس بنا لیتے ہیں تو یہ دو کہانیاں تو ہماری ایسی ہی رہی ہیں جن میں ہمیں یہ دو یہ ایک وقتی وقوہ ہے لیکن اس کا ایک آفاقی سیاق ہے اور ان کہانیاں کی تھیم اس وقوے کا آفاقی سیاق ہے صحیح بلکہ ان کا موضوع تو خیر یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے لیکن واقعی ان دونوں کہانیوں کو میں تو ملا کر پڑتا ہوں بہت صحیح کہہ رہے ہیں الگ الگ کر کے ان دو کہانیوں کو نہیں پڑتا کہ تعبیر کو پڑھئے اور برسو ران دھڑاکے کو نہ پڑھئے یا پھر اس کہانی کو پڑھئے اور اس کہانی کو نہ پڑھئے تو یہ کہ کمی کا حساس ہو جائے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اور پھر بعض اوقات دیکھی ہمارا اچھا خاصا جسے صدہ صدہیا ہوا عقاری آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی بعض اوقات غچہ کھا جاتا ہے ہم نے تعبیر کے بارے میں کسی کی تحریر ہم نے پڑھی کہ صاحب اس میں ایک ایسی صورتحال پیش کی گئی ہے جو ابھی معرضی وجود میں نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کبھی یہ صورتحال پیدا ہوگی یعنی یہ کہ بھئی کرشن مندلی جو ہے وہ رام مندیر کی مخالفت کرے گا اور رام مندلی کرشن کے مندیر کی مخالفت کرے گا اور یہ وہ صورتحال ہے جو ابھی تک تو نہیں پائی جاتی ممکن ہے کل کو پائی جائے The point is different یہ اس کہانی آئرنی پیش کر رہی ہے اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آئرنی کیا ہے تب آپ یہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ ایسی صورتحال پیش کی جا رہی ہے جس میں جو مستقبل میں وقت و بذیروں کی جی نہیں مسجد کو ڈھانی کی بات کہی کی گئی ہے لیکن کہانی میں مسجد کا ریفرنس کہیں نہیں آتا صحیح بات کہیں نہیں وہاں مندیر جھگڑا مندیر کا ہے اور مندیر آیا جا رہا ہے اور اس کے ڈھانے کے نقصان اور دیاں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ آئرنی ہے اگر آپ فنپاریم میں آئرنی کو نہیں دیکھ سکتے تو اس قسم کی ستی باتیں بھی آپ کر جاتے ہیں تو ان کہانیوں کی تفہین کا حق جو ادا کر سکتے ہیں انہوں نے تو ادا کیا بھی ہے لیکن اس قسم کی مثالیں بھی ہمارے پڑھنے میں آئی ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے تخلیق کاروں کے ہاں جو جینویل لکھنے والے ہیں ان کی خاموش طریقے سے ان تمام زیادتیوں کے خلاف ایک احتجاج کا رویہ ان کے متن میں ہمیں نظر آتا تو ہے بہرحال آپ ہی کی کہانی تعبیر میں یہ رویہ ہمیں نظر آتا ہے اور خاصتہ تو مسجد کے دیئے کا گل ہونا مسجد کے دیئے کو مرکز میں رکھ کر اسے ضمیر کی علامت بنا کر جس طرح پوری کہانی کا تانہ بانہ بنا گیا ہے اور وہ صرف ایک اشارہ ہے پوری کہانی تو ختم ہونے کو آتی ہے اور آخیر میں وہ جو ایک اشارہ ہے وہ پوری کہانی کا چہرہ بدل کر رکھ دیتا ہے تو یہ ایک جو تبدیلی کی یہ سطح ہے وہ بعض اوقات ہمارے ہاں نظموں کی ٹریٹمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخری مصرہ جو پنچ لائن ہے یا پھر اس طرح کہ وہ ایسی آئے کہ پوری نظم وہاں سے ایک الگ موڑ لے لیں اور نظم وہاں کھلے گی نظم بات تو یہ تھی اب تک تو ایک محول بنایا گیا تھا اور مصرے یوں کہے گئے تھے لیکن اس ایک مصرے کے لئے ہم نے پوری عمارت کھڑی کی تھی لیکن آپ کی کہانی میں ایسا نہیں ہوتا یہ مجھ نہیں لگتا کہ آپ میں شعوری طور پر مسجد کے دیئے کا گل ہونا اور مسجد کا سیاق خل کرنا بلکہ وہ پورا تصور جب تخلیق کے دھاگے میں وہ آتا ہے اب وہ ایک ترتیب میں ظاہر ہوتا ہے تو آخری کا وہ جملہ یا وہ تصور اس پورے تصور کے ساتھ ناگزیر طور پر وہ جڑا ہوا ہے اسے الگ کر کے دیکھنا یا صرف یہ سمجھنا کہ اس تصور کے لئے پوری کہانی لکھی گئی ہے جیسے بابری مسجد کے احتجاج میں یہ کہانی لکھی گئی ہے میرا خیال ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے صحیح نہیں کیونکہ جیسا ہم نے پہلے ارز کیا کہ اس کا جو آفاقی سیاق ہے بلکل وہ آفاقی سیاق غالب ہے اس میں غالب ہے بلکل اور اس میں وہ پہلو جو مجھے محسوس ہوتا ہے گلوبلائزیشن کا وہ لیا گیا ہے ہم نمائی طور پر وہ مجھے دکھائی دیتا ہے اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد فسادات بھی ہوئے اور گھر بھی لوٹے گئے اور تباہیاں بھی آئیں اور کرفیو بھی لگا اور وہ ایک ہمارے لا شہور کا وہ واقعہ حصہ بن چکا ہے اور اس سے قبل جو ہمارے یہاں جو بہت بڑا واقعہ برسغیر کی تاریخ کا ہے وہ تقسیم وطن اور اس کے نتیجے میں ہونے والی حجرت یہ ہے اور وہ بھی آپ کی کہانی میں نظر آتا ہے وہ پہلو بھی دکھائی دیتا ہے خاص طور پر برسو رام ڈھڑاکے سے وہ خاص طور پر مجھے محسوس ہوا اور کراچی کا حوالہ اور ممبئی کا حوالہ اور اخیر میں کراچی ہوکے ممبئی ہر جگہ وہی صورتحال ہے تو ایک آفاقی سیاہ یہاں بھی نظر آتا ہے اور بہت دلچسپ آپ کی کہانیوں میں پڑھتے ہوئے بلکہ یہ دو کہانیاں تو ہی ہیں خاص طور پر میں دو تین کہانیوں کے نام لینا چاہوں گا ایک تو رنگ ماسٹر دوسرے نجات نجات ون نجات ٹو اور ایک کہانی اس میں وہ ناستک ایک کہانی وہ بھی ہے ان ساری کہانیوں کے پیچھے ہمارے ہاں کا جو ایک رویہ تصوف کے حوالے سے رہا ہے صدیوں پرانا وہ بہت انڈر کرنٹ کرتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تصوف کے رویہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں مذہب کا حوالہ آتا ہے لیکن مذہب صرف حوالہ ہے اصل سروکار مذہب کی روح ہے وجہ فرماتا ہے اصل سروکار مذہب کی روح ہے اور تصوف بھی ہمیں تصوف کی گہرائی میں اگر جائیں تو بنیادی نکتہ تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انسان کو پہلے انسان سمجھو آپ صحیح کہہ رہے ہیں تصوف ہی مذہب کی روح ہے بلکل اور اگر روح ہے تب جسم کی کوئی اہمیت ہے اگر روح نہیں رہی تو پھر جسم کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں بلکل نجات ایک اور نجات دو کے تعلق سے میں یہ ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے یہاں ترقی پسندوں کا زور ختم ہونے کے بعد جو جدیدیت کی روح آئی اس میں میں نے ارز کیا آپ سے کہ بہت اچھے فنکار ہمارے یہاں تھے اور بہت اچھے فن پارے ہم کو ملے جیئے ہیں وہ تیجی روح نے کسف جہان نے لیکن اس میں کچھ متشائر قسم کے بھی فکشن لکھنے والے پیدا ہو گئے تھے اور ان کے افسانیں ہم سے پڑھے نہیں جاتے تھے لیکن سلندر پرکاش کے افسان ہی ہم سے پڑھے جاتے تھے لیکن متشائروں قسم کے جو افسانہ نگار کے نہیں پڑھے جاتے تھے طافقہ کی طریقہ ہم خود سکو پڑھواتی ہے تو میں نے یہ چاہا تھا کبھی یا سوچا تھا کہ ہمارے جدید لکھنے والے جدیدیت کے رجحان کے تحت جن لوگوں نے مومہ اور چیستان قسم کی چیزیں لکھی ہیں اس کے جواب میں ایسی تحریر لکھی جائے جو ہو تو انہی کے ڈھکتی لیکن وہ قاری کو باندھے رکھے بلکل یہ کبھی ہم نے اکثر میں چاہتا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے یہ دو مختانیاں دراصل اسی ہماری ذہنی فضا کی دین ہیں اور یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ ہمارے یہاں چونکہ باتن سے سروکار ہے اور باتن روح سے تعلق ہے باتن کا اس لئے ہمارے یہاں آپ کو کہانیوں میں مذہب نہیں ملے گا بلکہ مذہب کی روح ملے گا جو آپ کو ناستک میں بھی ملتی ہے اور آپ کی گھاٹ اور گرجہ دھر کو اگر دیکھیں بلکہ 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 اب کسی کو اچھی لگیں کوئی تعریف کرے کسی کو اچھی نہ لگیں تعریف نہ کرے کسی کو پڑھنے کے بعد لگے کہ اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے نہ ہو یہ ہر قاری کا اپنا روحیہ ہے اور مجھے اس سے کوئی تعریف ہے نہ کوئی کلام ہے لیکن اس بات کا تو اکمنان ہے مجھے کہ اگر ہم یہ کہانیاں نہ لکھتے تو یہ کہانیاں مارد کے وجود میں نہیں آتی ہیں بلکہ اور یہ کہانیاں یہ کہنا بھی کچھ زیادتی ہے کہ ہم نے لکھی ہیں میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہی ان کہانیاں نے مارد کے وجود میں تو خود آئی ہے ہم نے صرف اتنا کیا کہ اپنے شعور کی دخل اندازی سے خود کو بچائے رکھا کسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کرافٹ اور آرٹ اس کی تھیم اور اس کا سبجیکٹ اس کے کیریکٹر اور اس کا پورا ناریشن اور پھر وہ سب کچھ چیزیں ایک کہنا چاہیے کہ آمیدی کی طرح گھوئی مل گئی ہیں بلکہ گوشت اور ناخن کا سا رشتہ ہے الگ سے کسی چیز کی نشاندہ ہی نہیں کی جا سکتی آپ کی کہانیوں کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اور آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت اور شخصیت کی تشکیل کے محرکات ان ساری چیزوں پر بہت دلچسپ گفتگو ہوئی اور مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے خاص طور پر ہماری نسل کے نوجوان عدیب اس سے استفادہ کریں گے اور میں آپ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ریختہ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اتنی اچھی ملاقات اور اتنی اچھی گفتگو کا موقع فرام کیا ریختہ ڈاٹ کام اور آپ کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ موقع آپ نے فرام کیا اور یہ فنکار یہی چاہتا ہے کہ اس کی بات اس لسانی معاشرے میں کے لوگوں تک پہنچے جس زبان میں وہ لکھ رہا ہے بلکل اور یہ ریختہ ڈاٹ کام اس نے بھی ایک پلیٹ فارم فرام کیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے بہت مشکریہ موسیقی موسیقی